موسیقی وہ کچھ بیمار ہیں جنابِ تصور عباس صاحب مالک الملک اللہ آج کی اس عظیم مجلس غم قصد کے انہیں شفاء کاملہ اور کلی عطا فرمائے میرے معزز جو ذاکرین تشریف فرما ہے وہ بھی دعا کرائیں گے تو شائرِ آلِ عمران آلی جناب سید مذر عمران بخاری صاحب چند منٹ کے لیے اور ان کے بعد جنابِ غزند فر عباس قسمانہ صاحب شبازِ پاکستان کسی تعرف کے مہتاج نہیں پچاس سال ہو گئے ذاکری کو جنابِ علام عباس فریدکا صاحب میں ان کا کیا تعرف کراؤں گا میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں وہ تشریف فرما ہے ممبر پر بس جنابِ سید مذر عمران بخاری صاحب اور ان کے بعد جنابِ غزند فر عباس قسمانہ صاحب اور لہنِ دعودی کے ویت آج بادشاہ جنابِ علام عباس فریدکا صاحب بسم اللہ صلی اللہ علیہ و محمد نعرہ تکبیر بجمہ کافی ہے آواز بہت کمیں مہینہ ہے امامِ رضا بادشاہ اور معصومِ قومدہ پیڑہ سخی شہنشاہ ہے جو مقصو مل سی لیکن مجلسِ اپنی وجود تھوڑے یا ثبوت تو دیو نا مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کب تک تو مصیبت میں رہے گا ارے انسان تھوڑا جیس سرکارِ رضا بادشاہ دبارت تو ہم سبق سنا کے بس ممبر تو اڑھے والی کب تک تو مصیبت میں رہے گا ارے انسان آدھر پہ تو اس شہ کے کیا دیکھ رہا ہے کہی تبیچ امام رضا زباری بیٹھے ہوئے سے نا آدھر پہ تو اس شہ کے کیا دیکھ رہا ہے اور مشکل کی کیا مجال کہ تیرے پاس بھی آئے جب اس کو پتا ہو کہ رضا دیکھ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ جیو جیو بند مو بیڑی بیٹھن کوشش کرو محضی کار دیں امام رضا تو کچھ لینے ہی نہیں تو سارے مل کے بولو ہائے جاری کرنی ہے مجھے شاہِ خوراسان کی باتیں میں ایک لمحہ ہی توڑا زائے نہیں کیتا نہ کوئی تمہید نہ گل نہ وات میں صرف چند منٹ اچ ممبر اپنے واجب علی ترام دے انہ کلوں سے بہت کچھ سکھے حوالے کرنا چاہنا مہمان انہ میرے میری ایسیت ایک میز بان دیئے کرنی ہے مجھے شاہِ خوراسان کی باتیں اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں جنہوں سمجھائی اتنی بولے اس نے اپنا نصیبیں اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں میرا جرمی ہے میں باکرہ لے تو اٹھیک آیا ہے ہاں ہاں کرتا ہوں میں قرآن سے قرآن کی باتیں ایران پہ یزدان کے ایسان کی باتیں ایران پہ یزدان کے ایسان کی باتیں اور کچھ اس لیے مجھ پہ مہربان جلی ہے موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے بسم اللہ میری اوضلافز آئیتو ساں کر چھوڑی میرے واسطے بہت میں داد مل گئی علاقے تھا بٹی ساور کے بندے آدھی ہیں جو بندے بے جامنے تو بڑی گالوں دی تو اڈی میربانی ہے سنو سنن دیو تو اڈی سنن دی وجہ تو اساں پورے ملکج بڑھ دی آو دس نہ چانا اے باشا جس دے امام زامن بند دیو جڑے بند دیو تا بولو جنہ زندگی جگہ دا ہی نہیں بد دا انہوں کے اپتہ امام زامن دا ہا 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 دکھ ہوئے تکلیف ہوئے مصیبت ہوئے پریشانی ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے اسا امام زامن بندے ہیں وہ اسے امام رضاد ہے میں دس نہ چانا امام زامن دی تاریخ تو اڈی سامنے عرض کر کے اس تو بات جناب ممبر بزرگان دے حوالے کر دا ہے سارے اندھا پروگرام جنہ دا پروگرام ہے ایک دفعہ سخی رضا بادشاہ دی بارگاش درود دادیا پیش کرو مل کے سارے بولو محترم مامو رشید نے سستی شورت حاصل کرن واسطے امام رضا بادشاہ دے دور دے وچ امام رضا بادشاہ دے نام دا سکہ بنوایا اسی ہزار سکہ چاندی دا جس دے امام رضا دے نام دی مہر لوائی اس سکہ جدہ مارکیٹ اچھایا جس ازادار جس مومن کو لاوے آ اس دے دلی نہیں کردہ مارکیٹ اچھ خرط کریا سکہ مارکیٹ اچھ غیب امنا شروع ہو گئے مامون نے اپنے ایک وزیر نال مشورہ کیتا کہ کریئے میں تو اپنی بھو بھاں واسطے بنوایا اپنی ٹرورٹار واسطے بنوایا سکہ تا غیب امنا شروع ہو گئے کریئے کی اس دا وزیر آدھا محمد وعال محمد دا خاص ہے جدہ دلنچ اتر جامن پھر دلنچ اکڑنا مشکل ہو جاندہ ہے نہ بولے ہے نہ بولے ہے کوشش کرے آئے کوشش کرے آئے بھے اپنے گھار دا بندے دا نہیں بولنا شام تک مجلس جاری رسی داد بچا کے رکھے آئے محمد وعال محمد جدہ دلنچ داخل ہو جامنے ان اکڑنا مشکل ہو جاندہ ہے وزیر آدھا سکہ مارکیٹ اچھ اکڑنا آسان نہیں محمد وعال محمد نو دلنچو نہیں اکڑ سکتا کوشش کر اعلان کروا دے جس کو سکہ خزانے جمع کراؤ جس نہ کروایا اگر تلاشی دوران مل گیا اس نو اسی کوڑے مارے جاسے توجہ مومنہ اعلان سنیا پریشان ہو گئے سوچنا شروع کر دیتا کریئے کہ سکہ ہے بھی صحیح جمع کراؤن وست دل بھی نہیں حکومت دردر بھی ہے اکٹھے ہو کہ امام رزادی بار گاچ آگیا ختم ہوگی میری مجلس بس صرف امام زامن دس کے میمبر چھوڑیں دا پہا امام رزادی بار گاچ آگیا مولا ساڑھے کل توڑے نام دے سکین حکومت وقت دا اعلان ہے کہ جمع کروا ہو ورنہ جس کل مل گئے اس نو اسی کوڑے مارے جاسے مولا ساڑھا دل بھی نہیں لیکن حکومت دا ڈر بھی ہے کریئے کیا مولا فرمایا کپڑا لے ہو سکہ لے ہو جنہ کل نہیں انہ مومنہ نو بلالو تیرا ذہن مجلسے چھوڑے تیری جورتی نہیں تو بولے نہیں میں سرکار رزادہ ذکر پہ کر دا ہوں نو دفعہ دا امام رزادہ زبا رہا ہاں میں سرکار رزادہ ہوں موران لوائین اس موضوع تھے تیری جورتی نہیں تو بولے نہیں صرف ایک زددت علاج ہی کوئی نہیں مولا کہا لائے ہو مومنہ نو کپڑا بھی لائے ہو سکہ بھی لائے ہو جب سارے کٹھے ہو گئے فریدکہ صاحب خصوصی دعا کرنی ہے امام رزادہ کے ایک سکہ مین دیو ایک کپڑا دیو انہاں سکہ دیتا امام رزادہ نے بیکھنا میرے پاسے کپڑے چھوڑا بن کے ایک مومن نو سا دیا کیڑا حسین وقت ہو سی جدہ کسے مومن دے موڑھنال رزادہ امام زامن و دو کیڑا سوڑا ویل ہو سی جدہ امام رزادہ امام زامن و دو سی بننن تو بعد اسہ کے مولا اس نے فائدہ کیا ہو سی پہلے بندے تو آخری بندے تک توجہ ہو جانا امام رزادہ مسکرہ کے فرمایا پہلا فائدہ ہے جدہ حکومت نے سپاہی تلاشی لیسن سکہ مل سی نہیں دوسرا فائدہ ہے رضا عالی محمد کا جام زامن ہے میری ہر چہرے تو نگاہ ہے میری ہر چہرے تو نگاہ ہے جیڑا ممتہن بن کے آئے ام او بھی بیک رہے ہیں جیڑا دعا لبن آئے ام او بھی بیک رہے ہیں سخی رضا بادشاہ بڑا سخی یہ جہاں پنڈ ہیں پنڈ دا وقت دینے مولا رضا پیادن میں نہیں آکھیا امام رضا پیادن ممبر تھے رضا عالی محمد کا جام زامن ہے کلیم کا یہ مجسم کلام زامن ہے ہمارے نام کا سکار سجال و بازو پہ پھر آج سے یہ تمہارا امام زامن ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مک کی میرے صدی نوکری آخری لفظ صرف دعا واسط ہے اور شریفوں ایک مہت دا کے سرکار رضا بادشاہ دے حرم ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے سوال کی تس مولا تیرے گمبد سونے دے تیری سبیلہ سونے دیا تیرا چالی دروازہ سونے دا توجہ میرے پاسے کرے سو مولا تنی شفاہ کاملہ دے وے اگر شفاہ لینے یہ ویک میرے پاسے مولا تیرا چالی دروازہ سونے دا تیرے گمبد سونے دے تیرے سبیلہ سونے دیا حکومت ایران تیری مکروز ہے مولا ایو تا دست ان غریب الغربہ کیوں آدھیں چھوڑیں دا پہ امیمبر تو سوچیں دا پہ امیمبر چھوڑ دے سا مزار تحت رکھا دا مولا دست سہی تین غریب الغربہ کیوں آدھیں اور شریفوں جوڑی مزار چھوڑ آواز آئیے جیندی بھین کوم دے جنگلان دے ویسے رل کے مر جاوے اوہ تا غریب الغربہ ہونا ہے